دیش بھر میں بلیک فنگس وائٹ فنگس اور یلو فنگس کے بڑھتے معاملوں کی بیچ ایک نئے طرح کی فنگس نے لوگوں کو ڈرہ دیا ہے گجرات کی وڑودرہ میں بلیک فنگس کی دو سو باسٹ مریضوں کا علاج چل رہا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ شہر میں ایک اور فنگل انفیکشن کا خطرہ بڑھ رہا ہے جس کا نام ہے ایسپر گلوسز اس کا سنکرمنل سائنس میں ہوتا ہے اس نئے بیماری سے ڈاکٹر بھی حیران ہے جانکاری کے مطابق یہ انفیکشن کرونا مریضوں یا کرونا سے ٹھیک ہو چکے لوگوں کو ہو رہا ہے وڑودرہ کے ایس ایس جی اسپتال میں اس نئے فنگل انفیکشن کے آٹھ مریض ملے ہیں جو پچھلے ہفتے بھرتی ہوئے تھے شہر اوزلہ پرشاسن کے لیے کوویڈ نائنٹین کے ظلہکار ڈاکٹر شیطل مصری نے انڈین ایکسپرس سے بات چیز میں کہا کہ پیلمنری ایس پر گلوسز آن طور پر ایمیونو کمپرومائز روگیوں میں دیکھا جاتا ہے لیکن سائنس کا ایس پر گلوسز ریئر ہے یہ بیماری اب ان مریضوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے جو کوویڈ سے ٹھیک ہو گئے ہیں یا ان کا علاج چل رہا ہے حالکہ ایس پر گلوسز بلیک فنگس جتنا خطرناک نہیں ہے ایس جی ایس اسپتال میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنس، ییسٹ، انفیکشن، کیڈیڈا اور اس کے بھی تیرہ معاملے سامنے آئے ہیں بدا دکی وڑودرا کے دو سرکاری اسپتالوں ایس جی ایس اور گوتری میڈیکل کالیج میں بلیک فنگس، میکرمائیکوسز کے دو سو باسٹھ مریضوں کا علاج چل رہا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جوڑی ہر مہاتپون خبروں سے ہمیشہ اپڈیٹ رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں